ایک طرف جہاں دنیا بھر میں کورونا کے معاملے کم ہوتے جا رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف چین میں کورونا کے کیس لگاتار بڑھ رہے ہیں سرکاری آنکھڑوں کے مطابق یہاں بدوار کو اکتیس ہزار سے بھی زیادہ کورونا کے کیس دچ کیے گئے چین میں ایک دن میں کوویڈ نائنٹین کے معاملوں میں آیا یہ سب سے بڑا اچھان ہے کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے چین نے پھر اپنے زیرو کوویڈ پالیسی کو سختی سے لاغو کرنا شروع کر دیا ہے چینی سرکار نے کئی شہروں میں لوگ ڈاؤن لگا دیا ہے ساوجنک ستھانوں پر کوویڈ ٹیسٹنگ انیبار رکڑ دی ہے زیرو کوویڈ پالیسی کا سب سے زیادہ خامیازہ یہاں کاروبار کر رہی کمپنیوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور اس کا سب سے تازہ ادھارن ہے آئی فون بنانے والی فاکس کون فیکٹری فاکس کون فیکٹری میں کرمچاریوں کے پردشن کے کئی ویڈیوز باہر نکلے دراصل زیرو کوویڈ پالیسی کے چلتے کرمچاریوں کو فیکٹری میں ہی رہ کر کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے لیکن یہاں رہنے کی ستھتی اور بونس پیمنٹس میں دیری سے کرمچاری ناراض ہیں فاکس کون نے ناراض کرمچاریوں سے محافی مانگی ہے اور ان کرمچاریوں کو قریب چودہ سوڑ ڈالر یعنی قریب ایک لاکھ روپے دینے کی پیشکش کی ہے جو اب یہاں کام نہیں کرنا چاہتے آپ کو بتائیں کہ فاکس کون اکیلی کمپنی نہیں ہے جو چین کی زیرو کوویڈ پالیسی کی وجہ سے دکھتوں میں ہے چین کی سخت کوویڈ پالیسی سے سپلائی چین کافی زیادہ پرحابیت ہوئی ہے ایسے میں یہاں مینیفیکشنگ کا کام کرنے والی کمپنیاں اب چین کا وکلپ کھوجنے میں جھٹی ہوئی ہیں اور ان کی پہلی پسند بن رہا ہے بھارت ایکسپرٹس کی مانے تو چین کی زیرو کوویڈ پالیسی کے چکتے گلوبل بزنسز کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ایسے میں بھارت ان کمپنیوں کے لیے سب سے پسندیدہ جگہ بندی نظر آ رہی ہے فاکس کون اپنا پروڈکشن بھارت میں بڑھا رہی ہے فاکس کون اگلے دو سال میں بھارت میں ستر ہزار سے زیادہ کرمچاریاں جو ہیں وہ ہائر کرے گی ایپل نے ستمبر میں ہی چین میں آئی فون 14 کا پروڈکشن شروع کیا تھا اور چین میں لوگ ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے ایپل نے اپنے دوسرے سپلائر تائیوان کے پیگا ٹرون کو بھی تمیل نادو میں پروڈکشن کرنے کے لیے کہا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف ایپلی مینیفیکچرنگ کو بھارت میں بڑھاوا دے رہی ہے ایپل کے علاوہ کئی ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی اب بھارت کا روک کر رہی ہیں بھارت، بوینگ، کارڈا فلیکس جو فلیکس ہیں اس کے علاوہ پراتن، ویٹنی جیسے کمپنیاں بھارت کا روک کر رہی ہیں جہاں زیرو کوویٹ پالیسی کی وجہ سے گلوبل کمپنیاں چین سے دوری بنانے کی کوشش میں جھوٹی ہوئی ہیں تو وہی بھارت دنیا بھر کے کاروباریوں کو اپنی اور آکرشت کر رہا ہے جون 2020 میں بھارت میں الیکٹرونکس مینیفیکچرنگ کے لیے بھارت نے 6.6 ارب ڈالر کے انسینٹیو سکیم کو لانچ کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایز آف ڈوئنگ بزنس پر کافی زیادہ فوکس بڑھایا گیا بھارت کے پاس ینگ ورک فورس ہے کمپنیوں کو اپنے اتفادوں کے لیے بڑا مارکٹ سائز یہاں مل رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی کمپنیاں اب بھارت کی اور دیکھ رہی ہیں تو کھل ملا کے جو چین میں جو کوویٹ کے معاملے بڑھ رہے ہیں ہنانکہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ کوویٹ کا کوئی بھی کیس یا کوئی بھی مماری دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں بڑھنی چاہیے کوویٹ سے پوری دنیا کو مکتی ملنی چاہیے لیکن ایک طرح سے یہ آبدہ ہے چین میں اور جیسا پدانونتری نریندر مودی نے کہا تھا کہ جب کوئی آبدہ آتی ہے تو اس میں افسر بھی آتے ہیں تو انفرچنیٹلی چین میں یہ جو آبدہ کا وقت ہے کیا یہ کسی طرح سے کاروبار کے لحاظ سے بھارت میں افسر لے کر آ رہی ہے اس پر باتچیت کرنے کے لیے اس پر ہمارے ساتھ فکی کے پور سیکیٹری جنرل دلیپ چنوی ساتھ جڑ چکے ہیں دلیپ سر بہت بہت سپاغت ہے آپ کا ہمارے شو پر سر سب سے پہلے تو آپ کی observation میں فیلال انڈسٹری کس طرح سے دیکھ رہی ہے چین کے جو کوویٹ ڈیولپنٹس ہیں کیا کوئی چنتہ ہے کیونکہ سپلائی چین بادت ہوگی تو ہمیں کچھ چنتہ کرنی چاہیے یا ہم دوسرا سائٹ بھی دیکھ رہے ہیں کی ہمارے لیے بھی کچھ افسر پیدا ہو رہے ہیں فیلال چین کے ڈیولپنٹ کو کس طرح سے انڈسٹری دیکھ رہی ہے دیپک جی اگر آپ دیکھیں تو جو ڈیولپنٹس چین میں ہو رہی ہیں ایک شارٹ ٹرم ایمپیکٹ ہے اور میڈیم اور لانگ ٹرم ایمپیکٹ ہے شارٹ ٹرم ایمپیکٹ ایک طریقے سے کیا ہو رہا ہے کہ سپلائی چینز ڈسرپٹ ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ آٹومیٹیو سیکٹر کو دیکھیں تو چپس کا کافی شارٹیج تھا الیکٹرونک آئیٹمز میں بھی کافی شارٹیج تھا اور کئی اور جو انڈسٹری سیکٹرز ہیں اس میں بھی critical raw materials اگر آپ پہلے تھوڑی ڈیر سال پیچھے جائیں تو جو فارماسٹیکلز میں جو اپی آئیز تھے وہ نے پردان منتری کے نترطر میں جو پی آئی پروڈکشن لینٹ انسینٹیو سکیم جو شروع کی تھی چاہے وہ موبائل فونز میں ہو چاہے وہ فارماسٹیکل سیکٹر، آٹومیبیل سیکٹر الگ الگ سیکٹر میں یہ جو چائنا سے جو ہم امپورٹ کرتے تھے ان کو بھارت میں کیسے مانیفیکچر کرے اور سپلائی چین میں جو ڈسرپشنز ہو رہے آگے جا کر کے ان کو ایک کیسے ایک انسی انسیلیٹ کرے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک انسیلیٹ ریسپونز تھا دوسرا اگر آپ دیکھیں تو آلٹرنیٹ سپلائی چینز کئی اور سے سپلائی لیں جو شورٹ ٹرم میں اس کو انڈسٹری کے جو ٹریٹیکل کمپوننٹس ہے اور انڈسٹری کو جاری رکھنا وہ منسٹری آف کامرس انڈسٹری اور سیکٹورل منسٹریز انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کے ایک سجاو دیکھ رہے ہیں لانگ ٹرم میں بھی اگر آپ دیکھیں ابھی حالی میں ایک اناؤنسمنٹ کی گئے تھے کہیں اور سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں تو رینیوبل انرڈی میں جو سولر موڈیولز ہیں سولر سیلز ہیں ان کو بھی انڈیا میں پریڈیوز کرنے کا ایک پروگرام بنا رہے ہیں جس میں جو ابھی چین پر جنر بھرتا ہے وہ کم ہو جائے گی اور انڈیا میں مینفیکچرنگ شروع ہو جائے گی ڈرون سیکٹر میں انہوں نے بھی پالیسی اناؤنس کی تھی اور اگر آپ دیکھیں اڈوان سل کیمیسٹری اور لیتھے مائن بیٹری اور الیکٹرک ویہیکلز کے لیے بھی جو چائنہ کو پر کافی ڈیپینڈنٹ تھے اس کے لیے بھی پروڈکشن لینک انسینٹیو سکیمز اناؤنس کی گئے تھے جس کے دوارہ انڈسٹری جو ہم ابھی چائنہ سے امپورٹ کر رہے ہیں وہ اس میں انسرٹینٹی ہے وہ بھارت میں مینفیکچر ہوں اور ہم ایک جو سپلائی چین ڈسرپشن اور جو انسرٹینٹی ہے اس کو ایک طریقے سے اسے نکلیں اور ایک سرٹینٹی اور ریزلینس انڈین انڈسٹری میں پیدا کریں اپسلوٹلی سر یہ تو ہو گئے کی کیسے ہم کوپ اپ کریں گے جو سنکٹ کی آہات ایک طرح سے دکھائی دے رہی ہے بات بابا یہ کہا جا رہا کہ کچھ اپورٹنٹیز بھی ہیں انڈیا کے لیے انڈسٹری کے لیے یہاں کے ورک فورس کے لیے کس طرح کی اپورٹنٹیز ابھی انڈیا میں موجود ہیں یا ایکسپلور کی جا سکتی ہیں چین کے اس سنکٹ کے مدد نظر سے تین قسم کے اگر آپ دیکھیں اپورٹنٹیز ہیں ایک جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو انڈیا میں ہم امپورٹ کر کے چائنہ سے اس کو ایک طریقے سے کیسے سبسٹیوٹ کریں اور اس کا جو چائنہ کو پر ٹپنڈنٹس سے اس کو کم کریں دوسرا جو ہے اور جیسے اپنے اپل کو دھارن دیا تھا شروع میں اور کمپنیز کے اپنے نام لیے تھے پراتنٹ میں بوئنگ وغیرہ جو کمپنیز جو چائنہ میں ابھی مانیفاکچرین کر رہے ہیں انڈیا دوارا چیمبر دوارا ان کو ایک طریقے سے ان کو اوٹریچ کر رکھے گورنمنٹ اور انڈسٹری کے ایک جوائنٹ پروگرام سے کہ وہ چائنہ پلس ون سٹرٹیجی دیکھیں اور انڈیا میں انویسمنٹ کرنے کا دیکھیں کئی سیکٹرز میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ہنڈیڈ پرسنٹ ایفٹی آئی کر دیا ہے اور اس میں سے کیونکہ کئی کمپنیوں کا کہنا تھا کہ ہم سیونٹی فائی یا فیفٹی پرسنٹ میں نہیں انویسٹ کر سکتے ہیں میں ہنڈیڈ پرسنٹ ایفٹی آئی ہے آپ دیکھیں تو کافی کچھ اناؤنسمنٹس سات پیکیج جو آتما دن بر کے جو پیکیجز اس میں پیکیج ہوا تھا تو وہ ایک دوسرا پہلو ہے تیسرا جو ہے ٹریٹیکل کمپوننٹس سمی کنڈکٹر پولیسی انہوں نے اناؤنس کیا تھا وہ بھی بھا جا کر کے ٹارگیٹڈ انویسمنٹ کافی بڑے اماؤنٹ کا ایک طریقے سے انسینٹیف دے رہے ہیں وہ ٹارگیٹڈ ان کمپنیز کو ٹارگیٹ کر کے انڈیا مینفیسٹنگ تو ایک تو آتما دھر برطہ دوسرا چائنا پلاس ون سٹریجی اور تیسرا جو ہے سپیسیوک انڈسریز میں سپیسیوک کمپنیز کو ٹارگیٹ کر کے بھارت میں لے آئے ایک سر تھوڑا سا پروبلم ہم نے جو دیکھی جب ہم ایک روبرسٹ آلٹرنیٹیو کے کرییشن کی بات کر رہے ہیں انڈیا میں تھوڑا سا ہمارے سامنے چنوٹیاں کچھ ہیں ہم نے دیکھا کہ جو بھی فورن بزنس تھے جن کا مینفیکچرنگ بیس تھا چائنا میں جب سنکٹ آیا تو ری لوکیشن کے لئے انہوں نے ساؤت اٹریکٹ کر پائیں خاص طور سے ان فورن بزنس کو جن کا مینفیکچرنگ بیس چائنا رہا ہے سر تو اس میں جو ہے جب لوک ڈاؤن کے پہلے لوک ڈاؤن کے دوارہ بھارت نے گورنمنٹ نے کافی ایک تین وشو پہ بہت ایمفیس دیتا تو جو فورن انویس کے جو issues ہے انڈیا میں ایک to ease of doing business ہے تو ease of doing business میں انہوں نے کافی تبدیلیا کی ایمیٹنگ ہو رہی ہے کہ آپ کی کیا دکھت ہے ہم آپ کو کیسے ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں اور state governments بھی بہت ہی proactive ہو گئے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک طریقے سے لوگ سرمیس رہے جیسے گجرات اور مہارashtra میں کافی تسل ہو کوئی پلانٹ کے لئے اب وہ ہلدی ہے کامپٹیشن ایک ہلدی ہے تو اگر ہر سٹیٹ انویس میں اپنے سٹیٹ میں لانی کوشش کرے گا تو پورے بھارت میں ایک محول بن جائے گا ہم انڈسٹری فرنڈلی ہیں ہم ویدیش انویس سواگت کرتے ہیں اور ہم اس کو ایک سکسیس بننے کے لئے سارے محنت اور سارے کوپریشن کرنے کے لئے تیار ہیں اپسیلیوٹلی اور ڈرون کا کیس ہمارے سامنے بڑا ایک کلاسک اگزامپل ہے کی کیسے ہم نے ٹرانس فارم انڈیا کا جو آئیڈیا تھا اس پہ ہم نے دوہزار تیس تک گلوبل ڈرون مینیفیکشن بننے کا لکش رکھا ہے اور اس میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ تین پیلرز پہ کام کیا بارہ سرکار نے پہلا ایک پرو ایک پولیسی فریم ورک بنایا جس میں ایز آف ڈوئنگ اور یہ سب چیزیں آتی ہیں دوسرا ایک انسی انسی وائزنگ مینیفیکشن ایکو سسٹم ہم نے کیا اور تیسرا ڈیوانڈ بھی یہ دی تو سر یہ اپروچ ہمیں باقی سیکٹرز کے لئے بھی لانا پڑے گا تاکہ ہم سب کے لئے ون ون سیچویشن بنائے سر بلکل صحیح جیس کہ درون پی لائی سکیم دیکھیں تو منسٹر ایوی انڈسٹری میں ایک دوسرے پی لائی سکیم میں سکیم سکیم تو گورنمنٹ نے یہ فلیکسیبیلٹی دکھائی اور حالی میں وانی جی اور ادیوگ منتری نے کہا تھا کہ تین یا چار اور سیکٹر ہیں جو ہم ایک سکیم سکیم کریں گے اور جو اور لوجسٹیکل اور دوسرے پرابلم ہیں ان کو بھی سالو کریں گورنمنٹ کی نیتی ہے پرائی منسٹر کو خود ایک طریقے سے بہت سپورٹ کر رہے ہیں اور اپنے جو لائن منسٹریز ان کو ایک طریقے سے آدیش دیا گیا ہے کہ آپ دیکھئے کہ ہم اس کو کیسے سکسسفل بنا رہے ہیں اور سٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کافی انٹریکشن ہو رہا ہے کی آپ کیسے ان کو سنٹر پلس سٹیٹ کا ایک انسٹیف پلان ہو کہ جو انویسٹ کر رہا ہے اس کے لئے ڈبل فائدہ ہوگا absolutely اور کچھ دنوں پر ریپورٹ بھی آئی تھی انفاک زی وزنس اس ریپورٹ پر آگے کام بھی کر رہا ہے جو پراپرٹی مارکٹ جو کریش ہوا چائنہ میں جو بہت بڑا پلر وہاں کی اکانومی کمانا جاتا تھا اب کیسے وہاں سے آلٹرنیٹیو سورٹس کے روپ میں انڈیا کو چنا جا رہا ہے اور وہاں کا جتنا بھی انویسمنٹ تھا وہ دھیرے دھیرے روٹ ہو رہا ہے انڈیا میں یہ بہت بڑا اگزامپل ہمارے سامنے کی کیسے چائنہ میں جو پرتکول پریستیتیاں ہیں وہاں کی چاہے وہ جز بھی وجہ سے ہوں وہ کیسے بھارت کے لئے ایک بڑا آلٹرنیٹیو بن رہی ہے بہت بہت شکریہ سر اس میتوپون مدے پر آپ نے بات چیت کی ہمارے درشکوں کے لئے وقت نکالا تینک you so much ڈیلی پچنوی سر